دا کشمیر فائز ایک ایسی فلم جو آج کے سامنے لوگوں کا ایک ایموشن بن گئی ہے اس فلم کے بارے میں میڈیا میں ترہ ترہ کی باتیں چل رہی ہیں کہیں اس فلم کی کہانی کو لے کر تو کہیں اس فلم کی کاشٹ کو لے کر تو کہیں اس فلم پر پولٹیکسی بہت زیادہ ہو رہی ہے ہم آپ کو آج اس فلم کی اس ہیروین کا نام بتانے جا رہے ہیں جس نے ایک پروفیسر یا ایک کالیج کے ایک پروفیسر میں کام کی مطلب پروفیسر کے کالیج کے طور پر کردار نبھایا ہے اس فلم کا نام ہے ڈائریاکٹر بیویک اگن ہوتری کی باتنی پلنوی جوسی کا پلنوی جوسی اور بیویک اگن ہوتری نے تین سال تک ڈیٹھ کرنے کے بعد سن 1997 میں ممبئی میں سازے کی تھی ہم آپ کو ان کی یہ کچھ تصویبیں دکھا رہے ہیں ساید آپ نے ان کی تصویبیں پہلے کب نہیں دیکھے ہیں پلنوی نے اس فلم میں بہت جوہ دیست کام کیا ہے اور ان کو اپنے اس شو کی یا پھر اس فلم کی ایکٹنگ کیلئے کافی سراہنا بھی کی جا رہے ہیں بہت ساری اسٹیٹ نے اس فلم کو ٹیکس فری کر دیا ہے وہیں کچھ اسٹیٹ نے اس کو ٹیکس فری نہیں کیا ہے کل ہی کے دن دلی کا مکھ بانتری اروند کیجدے وال نے اس فلم کا مجھا کوڑایا ساتھ ہی کسمری ہندوں کا ہی مجھا کوڑایا اور انہوں نے کہا کہ اس فلم کو یوٹیوب پر ڈال دینا چاہیے جبکہ سیم اروند کیجے وال نے تاپسی پنیوں کی سان کی آنکھ اور رانویر سینھ کے ایٹی تھری یوکہ کپل دیب کے انہوں نے سترائی سے پلڈ کپلی کر بنی تھی اس کو دلیل میں ڈاکس پری کیا تھا اس پر انہوں نے نہیں کہا تھا کہ اس کو یوٹیوب پر ڈال دی تو یہ ایسے پولٹیکس چل رہی ہے باقی آپ نے فوٹیز دیکھ سکتے ہیں آپ ہوں بتائیں کیسے لگی فوٹی کیسے لگی